سلام علیکم ناظرین میں اس وقت کذافی سٹیڈیو میں کھڑا ہوں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کذافی سٹیڈیو میں چیمپیونس ٹرافی کے میچز ہونے ہیں لیکن ترقیاتی کام بھی ہو رہا ہے اور آیا کیا یہ ترقیاتی کام چیمپیونس ٹرافی سے پہلے مکمل ہوں گے تو آج ہمارے پاس بڑی خوش خبری آئی ہے کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر جو پروجیکٹ ڈریکٹر ہیں جو یہاں پر پورے ترقیاتی کاموں کے سربراہ ہیں اور ان کو آئیڈیا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے انہوں نے آج ہمیں بڑی خوش خبری دی کہ وہ خوش خبری یہ ہے کہ اکتیس دسمبر سے بہت پہلے جا کے یہ سارا کام یہاں پر مکمل ہو جائے گا اب سوال یہ کہ یہاں پر ہو کیا کیا رہا ہے کتنی تیزر تاری سے ہو رہا ہے یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو لیٹھ سیٹے شروع کرواتا ہوں یہاں پر کہ یہ سارے انکلوجرز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو کہ گرا دیئے گئے ہیں چھتیں بھی گرائی جا چکیں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور مزدور جہاں یہاں پر چوبیس گھنٹے مزدور کام کر رہے ہیں یہاں پر تین شفتوں کے اندر کام کر رہے ہیں اور تقریباً ایک ہزار کی قریب مزدور وہ کام کر رہے ہیں سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے میں آپ کو اب رمیز راجینک روزرز کی طرف تھوڑا سا لیاتا ہوں کیونکہ وہاں پر آغاز انہ نے وہاں سے کیا ہے اور وہ بھی تقریباً کمپلیٹ کیا جا جا جگہا ہے یہ جو آپ پلر دیکھ رہے ہیں یہ تین تین پلر ہیں سب سے لاسٹ والا پلر سب سے اس کی جو ہائٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اس کی اس کے بعد پر دوسرا پلر اور اس سے پہلے پر یہ چھوٹا سا پلر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا تین پلرز کھڑے کیے جا رہے ہیں اور ان تین پلرز کی اوپر چیئرز لگائی جائیں گی جو ڈریکٹ جو وہ کہتے ہیں کہ سٹیل کا ورک جو ہم آپ کو بتاتے تھے کہ سٹیل کا کام اس کی اوپر کیا جائے گا تو سٹیل کا کام اس کی اوپر ڈریکٹ چیئر رکھتی جائیں گی تو آپ کا انکلوزر جناب تیار ہو گیا اس میں اور کچھ زیادہ میند کرنی کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے ساتھ یہ جو بڑا سا جو کرین آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو کرین کھڑی کی گئی ہے اگزیکٹلی یہاں پر دوسرے سکرین اٹھ کی جائے گی اس کی بات ہے بڑا ضروری جو سکرین سے وہ ویو بلوک کر دیتے ہیں شائکین کا یہاں پر جا کے سکرین لگائی جائے گی دیکھ سکتے ہیں کہ راجہ اور اس کے ساتھ والا جو انکلوجر ساں ان دونوں کے پلرز تقریباً مکمل کیے جا چکے ہیں آپ اسی طرح سے آپ کو پیان کرتے ہوئے لے کے آتے ہیں کہ باقی بھی جو انکلوجرز ہیں اس میں بھی پلرز کا کام جاری ہے پہلے پہلے پلرز ہر انکلوجر کے کمپیٹ ہیں دوسرے پلرز بھی کمپیٹ ہیں اور تیسرے پلرز کے اوپر جو سٹیل کا کام ہے جو سریعہ وغیرہ لگانے کا کام ہے وہ ساتھ ساتھ یہ سارا آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کمپیٹ تو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن چونکہ کام اتنی تیزر ساڑی ہے بیلڈنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس کے اپوزٹ سائٹ پر دوسری بیلڈنگ ہے کذاکوی سٹیڈیم کی جو کی پی سی بی کے آفیسے ہیں کیونکہ اس بار انہوں نے پارٹیشن کر دیا ہے آفیسے الگ ہوں گے مین بیلڈنگ الگ ہوگی یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی پاکستان ٹیم کا ریسنگ روم ہے یہاں پر جو پاکستان کی ٹیم تہرے گی اور اس کے ساتھ لیفٹ سائٹ کے اوپر یہ والا آریا یہاں پر آپ کی جو مہمان ٹیم آتی ہے یا مطلب دو ٹیمیں ہوتی ہیں مہمان ٹیم یہاں پر سکرین کرے گی تو ڈریسنگ رومز کو الگ کر دیا گیا ہے پی سی بی کی آفیسے کو بیک سائٹ کے اوپر ڈال دیا گیا ہے اب جو نیچے بیسمنٹ تھا وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہوئا ہے کب کا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرس فلور اور سیکنڈ فلور کی چھتیں بھی ڈل چکی ہیں یہاں پر دونوں چھتیں مکمل کی جا چکی ہیں یہاں پر لوگ سوال کرتے تھے کہ کتنے فلور کا ہوگا تو انیشلی کذاپی سٹیڈیم کو چار فلور کا بنایا جا رہا ہے جبکہ آٹھ فلور کی اس میں گنجائش ہے مطلب آٹھ فلور تک اس کی اوپر مزید کام ہوگا تپیسٹی بڑھا دی گئی ہے چونتیس ہزار اس سارے کنسکشن کے بعد جو کپیسٹی ہوگی وہ تقریبا چونتیس ہزار کی گنجائش اس کذاپی سٹیڈیم میں ہوگی اب اگر ہم کام کے کمپنی ایڈیشن کی بات کریں کیونکہ آج وہ خوشکبری انہوں نے دی ہے انہوں نے کہا کہ تقریبا 45% وہ مکمل ہم اسے تقریبا دو تین منٹ آگے جا رہے ہیں یہ جو ایریا ہے یہ جو خالی آریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو بلکل خالی آریا نظر آ رہا ہے یہ پانی کذاپی سٹیڈیم میں کھڑا ہوتا تھا یہاں سے پانی آئے گا اور پانی کذاپی سٹیڈیم کے باہر جو میں آپ کو دوسری ویڈیو میں دکھاؤں گا وہاں پر انڈر گراؤنڈ وہاں پر انہوں نے پونڈز بنائے ہیں وہاں پر یہ سارا پانی ادھر شفٹ کیا جائے گا یہ جو ایریا ہے یہ پہلی رینڈ جو ٹرنچ کیا ہے یہ تقریبا دس فیڈ گہ رہا ہے اور آٹھ فیڈ چوڑا ہے یہ جو ٹرنچ ہے یہ دیوار ہے یہاں پر کھلاڑیوں تک ہی یہاں پر اس کو مزید تھوڑا سا فرنسٹ کیا جائے گا تاکہ پلیئرز کو انجری سے بچایا جا سکے دوسری طرف یہ بیسکلی جو سپیس رکھی گئی ہے وہ سپیس رکھنے کا مقصد ہی ہے یہ کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ سٹیڈیم تک آنا سکے وہ گراؤنڈ کی ایریا تک جو دینجر زون ہوتا ہے وہاں تک نہ آ سکے کیونکہ دینجر زون پر آپ کو پتا کہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو یہ سارا کذافی سٹیڈیم کے آپ نے کون سا نیٹ سے کور کیا جائے گا نہیں اس کو کور تو کیا جائے گا یہاں پر جو ٹرنچ ہے جو خالی ایریا کور تو کیا جائے گا لیکن اس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے تاکہ جو فینز ہیں وہ آگے تک نہ جا سکے اس کو پر بچانے کیلئے نیٹ لگایا جائے گا تاکہ بال بھی اندر کسی کے نا جائے ایگزیکٹی وہ جھالی سی ہوتی ہے جو آپ نے دیکھتا ہے جہاں پر نیٹ ہوتا ہے وہ جھالی اس کی اوپر لگا دی جائے گی اگر کوئی وہاں سے کولی صاحب چکا مارتے ہیں تو وہ اس کے اندر نہ گئے اس کے علاوہ کوئی مائن میں گراؤنڈ آتا ہے جہاں پر یہ اس طرح کی بنایا ہے جو میں نے فوٹبال کے سپیشلی گراؤنڈ دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہم فوٹبال دیکھتے رہتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کا دیوار ہوتی ہے وہ بلکل کورڈ ہوتی ہے لیکن وہاں کے لوگ بھی زیادہ محضب ہوتے ہیں تو وہ ایسی بھی گراؤنڈ کے اندر بہت کم داخل ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ گراؤنڈ کے اندر وہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں لائٹوں کی بات کریں یہ جو پولز کھڑے ہیں کذاپی سریڈیم کے یہ پولز ویسے برقرار رہیں گے اسی شیپ میں ہوں گے لیکن ان کے اوپر جو لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ ساری لائٹیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی 31 دسمبر سے پہلے پہلے اور یہاں پر نئی لائٹس کی انسولیشن کا کام اپ ڈیٹ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سولر تیار کیا جائے احمد صاحب نے اللہ پاک ان کا چراغ ہمیشہ بلند رکھے کہ جو چھتیں گرادی گئی ہیں اب کیونکہ ان کی ہائٹ بڑھ گئی اسی ویسے چھتیں گرادی گئی تھی اب ان کا کہنا تھا کہ قاضی جواد صاحب کا نئی چھتیں ڈالیں گے اس پر ابھی ہم نے حتمی فیصلہ نہیں کیا البتہ کیونکہ ابھی چیمپیونس طافی تک ٹائم بڑا کم ہے ابھی نہیں بھی ڈالتے ہیں تو اس کے بعد ہم لیکن چھتیں ضرور یہاں پر ڈالیں گی اور چھتیں بھی ایسی ہوں گی کہ آپ آپ کو مزہ آئے گا جو یہاں پر کرسیاں پہلے لگائی گئی تھی وہ کرسیاں پینڈی سٹیڈی ایم اور فیصلہ آباد سے جو باقی سٹیڈی ایم سے وہاں پر بیجی جائیں گی جبکہ یہاں پر جو وہ نئی کرسیاں لائی جائیں گی تو کذافی سٹیڈی ایم سے یہ تمام تر تفسیرات میں نے آپ کو آج بتا دیں سارے کی کنسٹرکشن کا کام کان کان تک پہنچا ہوا ہے پسی بی والے بھی میرے سر کی اوپر کھڑے میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی بس کرتے ہیں آپ نے بڑی انفرمیشن دے دی ہے آپ نے جو اندر کی انفرمیشن ہے وہ بھی سارے اپنے فینس کو دے دی ہے تو لہٰذا آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تینکیو